موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سات ڈسمبر دو ہزار اٹھارہ کو انتخابات کا دن ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر میں سخت سیکیوریٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اس بار سرچ میں پچیس کورڑ بارہ لاکھ زب کیے گئے شہر میں الیکشن کے دن سترہ ہزار سے زائد پولیس ملازمین اور سنٹرل آرمی پولیس فورس کو متعین کیا جائے گا پولنگ بوت کے سو میٹر ریڈیشن میں سیل فون لاؤڈ سپیکر اور گاڑیوں کے لانے کی اجازت نہیں رہے گی سی ای پی سری انجنی کمان نے میڈیا سے تفصیلات بتاتے ہوئے درخواست کی ہے کہ فورٹ ڈالنے جاتے وقت سیل فون ساتھ نہ لے جائیں آئیے سنتے ہیں تفصیل ڈالنسی کے لیے ہمارے طرف سے اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس ای سی پی رینک آفیسر ایک نوڈل آفیسر کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں ہیدراباد شہر میں ٹوٹل 3911 پولنگ سٹیشنز ہیں جو کی 1574 پولنگ لوکیشنز میں ڈسٹیبیوٹیڈ ہیں سنسٹیویٹی کے حساب سے ہم لوگ 161 سٹیشنز کو S1 کیٹیگری میں رکھے ہیں اور 334 کو S2 کیٹیگری میں رکھے ہیں اس کے علاوہ پولیس روٹس 426 اور سٹیٹک سرویلنس ٹیم فلائنگ اسکارڈ راؤنڈ دے کلاک MCC بائیلیشن کو چیک کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ 60 Quick Response Team QRT and 17 Special Striking Force کی ٹیم بنا کر بھی ہم لوگ یوز کریں گے اور election کے دن 12 inter border چیک پوشت بھی اسٹیبلیش ہوگا اس کے علاوہ 51 چیک پوشت internal areas میں بھی رہیں گے اور ہمارے پاس 302 law and order پکٹس اس دن پلیس رہیں گے law and order اور traffic پولیس دونوں مل کر 93 interception teams جس کا کام رہے گا unauthorized vehicle movement کو چیک کرنا اس کے علاوہ 60 shadow teams جس کی نگاہ رہے گی ایسے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اگر کچھ poll violation کا allegation لگتا ہے تو ہم لوگ ترنت action لے سکتے ہیں جہاں تک Central Armed Police Force کا سوال ہے تو ہم لوگوں نے مل کر 126 flag march 96 route march اور اس کے علاوہ 146 vehicle checkings confidence building exercise cordon and search loge یہ لوگ سب پورا مکمل کیے two rounds of training پورے constable officers home guard officer سے لے senior officer سبھی کو election کے بارے میں already ہو چکا ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ enforcement drive el ہیدراباد شہر میں اس بار unprecedented record level پہ ہوا seizure of cash 25 کروڑ 12 لاکھ روپے سے زیادہ کا ابھی تک ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 election میں cash seizure کیول 12 لاکھ روپے کا ہوا تھا اس کے comparison میں ابھی تک ہم لوگ 25 کروڑ 12 لاکھ روپے کا cash seizure کیے ہیں اس کے علاوہ gold اور silver seizure worth rupees 2 کروڑ 41 لاکھ سے اوپر کا ہوا ہے other items بھی 1 کروڑ 28 لاکھ سے اوپر کا ہوا total 4,220 راوڈی شیٹرز bad heads اور ایسے لوگ جن کے اوپر problem create کرنے کا شک ہے ان کو security section کے اندر ان کا binding over ہوا ہیدر آباد میں سبھی sub inspectors اور ان کے اوپر کے officers کے پاس electronic pad ہے جس میں e-peti case book کرنے کا software بھی ہے اس کے تحت ہم لوگوں نے more than 13,500 e-peti cases book کیے آپ کو یہ بھی چاند کر خوشی ہوگی کہ total 2,858 warrants کا execution ہوا جس میں additional cp crime کے طرف سے جو special inter-state team بنی تھی جس میں کہ مہار آسٹرہ گجرات up بیہار west bengal کے بہت warrants pending تھی اس کا بھی execution ہوا ہے total 4586 weapon deposits ہوئے جس میں کچھ لوگوں کو exemption بھی ملا جیسے army officers retired government servants national rifle association کے members bank guards income tax department اور اس طرح کے لوگوں ہیدراباد شہر میں پولنگ کے سمیں city police اور central armed police force سب ملا کر لگ 17,000 سے اوپر force کا deployment ہوگا جس میں border security force سشستر سیمابل rapid action force up p.se kerala ir battalion یہ لوگ کی कریب 22 companies already ہم لوگوں کے پاس آ چکی ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں election commission of india کے guidelines کے حساب سے poli poling day سیمابل